اسلام علیکم دوستو اس ٹیم میں ایتھنز یونان میں ہوں اور یہ سامنے ماسک آف ایتھنز ہے یعنی ایتھنز کی مسجد ہے جو گورمنٹ نے بنا کے دی ہے مسجد ہے ہمیں اسبان جناب میاں وقار احمد صاحب ہمیں یہاں پہ لے کے آئیں اس مسجد کا وزٹ کرانے کے لیے خوبصورت جگہ ہے خوبصورتہ بڑی چمکتی دھوپ ہے یہاں پہ یونان میں اور یہ مسجد کا ویو ہے کہتے ہیں اگر بڑا کوئی آتا تو اتنے زیادہ ہم خوش نہیں تھے جتنا آپ کی وجہ سے ہم خوش ہوئے ہیں وہ وجہ یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ آپ ایک لکھاری اور یہ گیسٹ ہے اور یہ ممانو کے عزاج کے لیے تھا کہ ممانو کے لیے انہوں نے بولا کہ آپ نے جب ہمیں بتایا کہ یہ لکھنے والے لوگ ہیں تو ہمارے لیے صرف دو چار جملے لکھ دیتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں یہ ہمارے لیے کافی ہے تو میں نے کہا آپ یہ نہ سوچیں ایسا ہم لکھیں گے ضرور لیکن یہ یادگار لمحات جوتے ہیں یہ پاریور چلتے ہیں جب بھی ہم آپ کو یاد کریں گے اچھے لفاظ سے کریں گے اور آپ کے شکر بزار ہیں اور آپ کچھ نصیب ہے کہ آپ ہماری مسجد میں ڈیپٹی سارا انجام دے رہے ہیں تو میرے صاحب یہ مسجد ہے کب بنی ہے ابھی یہ تھوڑا سا ہوا ہے اس کو تمیر کرتے کرتے تو بہت زیادہ ٹائم لگا ہے لیکن پہتے ہیں آج ہم اس نے میتھنز کے ایک نواہی علاقے یا سنٹرل ایریے سے تھوڑا باہر ہے ایریہ وہاں بھی موجود ہے تو یہ ایک میٹھو سٹیشن ہے جہاں سے ہم اترے تھے اور مسجد میں گئے ہیں یہاں پہ جو مسلم کمیونٹی کے لیے گورنمنٹ نے مسجد بنائی ہے وہاں پہ ہم نے وزٹ کیا واپسی پہ جب ہم یہاں پہ آئے ہیں میٹھو سٹیشن پہ وہ جو پیچھے سامنے آ رہا ہے نظر آ رہا ہے تو یہ سامنے مجھے میرے مذبان دوست میاں وقار نے بتایا کہ یہ کوئی تاریخی اثار ہیں یہ وزٹ کرتے ہیں تو یہ جب ہم نے وزٹ کیا وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ نیچے نیر بھی ہے جس کا پانی سمندر میں جاتا ہے اور یہ جو اثار ہیں یہ جب میٹھو کی کے لیے خدائی کی گئی تو اس ٹھم یہاں پہ یہ دریافت ہوئے اور جس کی یہ تفصیل جو ہے یہ لکھا ہوئا ہے یہ ایلیون ایس میٹھو سٹیشن کے خدائی کی دوران یہ جو ہیں وہ ملے موسیقی